ہیلو دوستو ایسا کیا طریقہ ہو کہ کسی بے حد اپنے کے دل کو کبھی کوئی ٹھیس نہ پہنچے اور دوسرے نیجی رشتے بھی نب جائے اسی پرکار کی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں اوم پرکاش اوم پرکاش نے بہت گہرے ایوان لمبے پریم کے بعد دشا سے شادی کی گھر والوں کو بھی انہوں نے منا لیا پر اب جیون اتنا آسان بسہج نہیں رہ گیا جتنا پہلے تھا انہیں لگتا ہے پہلے سبھی خوش تھے پر اب سب کو لگتا ہے کہ ان کی اندیکھی ہو رہی ہے ماں باپ کے اکیلے بیٹے ہونے کے کارن بھی ان سے بے حد جڑے ہوئے ہیں اس لیے ماتا پیتا کو لگتا ہے کہ سبھی ہمیشہ ساتھ ساتھ بیٹھے گپ کریں ادھر دشا اس بات سے پریشان ہے کہ پہلے کام سے نپڑ کر جس پرکار کا نجی سمئی وے بیٹاتے تھے تمام طرح کی باتیں کرتے تھے وہ اب نہیں ہوتا ہے اس لیے جیون میں وہ خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے اوم پرکاش کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ ان کی زندگی میں سب کچھ بلکل آدرش روپ سے چلنے لگے اوم پرکاش جی آپ اس بات سے حیران پریشان ہے کہ شادی کے بعد خوشی بڑھنے کی بجائے گھڑ کیوں گئی جب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی آپ یہیں سوچتے تھے کہ جب سب ساتھ رہے گے تو کتنا مزہ آئے گا ملاقات کے بعد بچھوڑنے کی کوئی کمی نہیں کھلے گی ہر پل خوشیوں سے بھرا ہوگا پر ایسا نہیں ہوا جن بچوں سے ماں باپ بہت اپیکشا وہ ادھیکار رکھتے ہیں وہاں اس پرکار کے سمجھیا زیادہ آتی ہیں شادی سے پہلے وہ اس لئے خوش تھے جب آپ انہیں سمجھ دیتے تھے وہ سمجھ کیول انہیں کا ہوتا تھا جو سمجھ آپ دشا کے ساتھ گزارتے تھے اسے آپ کے ماتا پتا گھر سے باہر کے سمجھ سے گنتے تھے آپ باہر کس طرح سے اپنا سمجھ بیتا رہے ہیں اس پر بھی وچار نہیں کرتے تھے آپ نے اپنی پڑھائی کریئر اور ان کے پرتی ہمیشہ ایک ذمہ دارانہ بیوہار رکھا ہے اس لئے وہ آپ کے باہر سمجھ بیتانے کو بھی سہی ٹھہراتے تھے اس لئے جتنا بھی سمجھ دیتے تھے اسی میں سنتشت تھے پر اب جگ جلدی گھر آتے ہے اور دشا کے ساتھ سمجھ بیتانا چاہتے ہے تو انہیں لگتا ہے کہ ان کے بیٹے کو ان کی پرواہ نہیں رہی ہم تو بس حال چال پوچھ لینے بھر تک ہی سمجھ ہو گئے ہے یدی اپنے ماتا پتا کو خوش رکھنے کے لیے آپ دشا سے دوری بنائے رکھے گے تو نہ آپ خوش رہے گے اور نہیں آپ کے ماں باگ بہتر یہ ہے کہ آپ جیسے جینا چاہتے ہے ویسا ہی جی اوم پرکاش جی جب سامان یہ روپ سے شادی ہوتی ہے تب بھی دھیان بٹنے کے کارن ایسی سمجھ سی آتی ہے پر ان شادیوں میں پتی پتنی کے بیج ڈھیر شارہ سمباد برنے دوستی ہونے میں تھوڑا سمجھ لگتا ہے اس اوڈھی میں ماں باپ سبھی دھیرے دھیرے اس بدلاؤ کو سمجھ لیتے پر جب پریم دوستی وہ گہر پریم کے بات شادی ہو تو گھر والے اس پیار کو اتنی جلدی سوکار میں کر پاتے ہیں انہیں لگتا ہے اچانک یہ کون ہے جن پر ان کا بیٹا جان چھڑکتا ہے آخر دونوں کے بیج ایسا کیا منتھن چلتا رہتا ہے جو ان کی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی عم پرکاش جی جدی اپنے ماتا پتا کو خوش رکھنے کے لیے آپ دشاش دوری بنائے رکھے گے تو نہ آپ خوش رہے گے اور نہیں آپ کے ماں باپ بہتر یہ ہے کہ آپ جیسے جینا چاہتے ہے ویسا ہی جی اس سمائے بعد اسی کی سب کو عادت پڑ جائے گی ماں باپ بھی اس نئے بدلاؤ کو جیون کا حصہ مان لے گے جو فیصلہ ترک سنگت ہوتا ہے اس سے ادھی دنوں تک کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے ہاں اپنے ماں باپ کو جتنا سممان وہ ادھیکار دینا چاہیے دے پہلے کی طرح ہی باہر بھی سممی بطائے پر ماں باپ کو بتا کر گھر کی ذمہ داری میں مات پتا کو شامل کریں تاکہ ویبیست رہیں اور اپنا ادھیکار سمجھیں دوسرا پکش یہاں ہے کہ آپ لوگ ادھیک فرصت نکال پائے گے اپنے انی دوستوں کو بھی گھر پر بلائیں تاکہ ماں باپ آپ کی الگ دنیا کی ضرورتوں کو سمجھ سکیں کئی بار ماں باپ بچوں کو بڑا ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے وہ نہیں سمجھ پاتے ہے کہ ان کا ایک الگ سنسار بن گیا ہے جو اس کے لیے اتنی ہی ضروری ہے آپ جیسا چاہتے ہے ویسا ہی جیتے رہے تو دھیرے دھیرے سب کو اسی میراحت محسوس ہونے لگے گی محسوس